بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا ٹی وی کی طرف سے دیوان سیاست میں عید الازحا کے حوالے سے منقضہ کل پاکستان مزاہیہ مشاہرے میں انامالاک جعبید حاضر خدمت آج عید کا دوسرا دن ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان شعرہ کا نمکین کلام سن کر بھرپور انداز میں محضوظ ہوں گے اور اب تشریف لاتے ہیں جناب محمد عدریس قریشی ملنے آتے تھے روز وہ لیکن ہم نے ان کا نکاب دیکھا تھا ہم نے ان کا نکاب دیکھا تھا رخ جو دیکھا تو چیخ اٹھے ایک دن تھی حقیقت کے خواب دیکھا تھا ہم نے اتنے قریب سے کم ہی اتنا کالا گلاب دیکھا تھا ایک مہمہ مجھ سے بولا ٹوٹے برتن دیکھ کر ایک مہمہ مجھ سے بولا ٹوٹے برتن دیکھ کر کس طرح ٹوٹے ہیں کیا گھر میں تمہارے بھوت ہے میں نے سرگوشی کی چپ کمبخت وہ سن ہی نہ لے داد میرے سر کی دے جو اس قدر مضبوط ہے میں لے کے جو بیگم کو مری آیا تو بولا کچھ روز تو ہم دور پلوشن سے رہیں گے وہ بولی ارے چھوڑ پلوشن سے مجھے کیا کچھ روز تو دور آپ پڑوشن سے رہیں گے اور میری بیگم شکریہ میری بیگم نہایت خاندانی اور نسلی ہے میری بیگم نہایت خاندانی اور نسلی ہے پڑھی لکھی گریجوئیٹ ہے ڈگری بھی اصلی ہے پڑھی لکھی پڑھی لکھی گریجوئیٹ ہے ڈگری بھی اصلی ہے مگر بس اس میں ایک خامی ہے ہیوی ویٹ ہے مجھ سے فریکچر ہو رہی ہر روز میری ایک پسلی ہے پتہ پیش خدمت ہے مکینک اببا رشتے کے لیے لڑکی کی ماں آئی تو بولی رشتے کے لیے لڑکی کی ماں آئی تو بولی گارنٹی ہے لڑکے کی بھلی چال ہے اس کی لڑکے کے کہا باپ نے گارنٹی کو چھوڑو پن پیک ہے وارنٹی بھی دو سال ہے اس کی اور ہم کو ہر جائی سمجھتی ہے ہماری زوجہ ہم کو ہر جائی سمجھتی ہے ہماری زوجہ قید کر دے گی وہ کمرے میں سہر ہونے تک قید کر دے گی وہ کمرے میں سہر ہونے تک اے پڑاو سن ذرا چیخیں تو ہماری سن لو لوک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک اور بکرا عید کے حوالے سے ہے کہ آ گیا گھر میں جو بکرا شور فرماتا رہا آ گیا گھر میں جو بکرا شور فرماتا رہا زوجہ جل کر بولی میرے پورے ارما ہو گئے پہلے تو اکھی نکمہ کان کھاتا تھا میرے اب تیرے آنے سے گھر میں دو غزل خان ہو گئے اور کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک قطع ہے نہ گیا سکول کل جو میرا بیٹا میں نے پوچھا یہ جو کی ہے تم نے چھٹی ذرا وجہ تو بتانا لگا مجھ سے کہنے بابا یہ ہے سیکرٹ بہت ہی مگر آپ سے بھلا کیا مجھے بات یہ چھپانا میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانا وہ ہیں دونوں لیو پر تو مجھے بھی نہیں ہے جانا پنجابی دی ایک نظم پیشہ خدمت ہے سیاست دان دی تقریر ایک ہلکے دا امیدوار اپنے ہلکے ویچ اپنی عوام نال خطاب کر رہا ہے الیکشن دے موقع دے ووٹ میں نو دینا لوکو ووٹ میرا حق ہے ووٹ میں نو دینا لوکو ووٹ میرا حق ہے ایک میں ہی کام دا جے باقی ساری فاک کے میرے اتے قسمت بڑی میربان ہے کڈا سونا لبیا جے آم بدا نشان ہے میرے نال تقریر پہلے سن لاؤنا میرے نال خام خواہی شکوے تھے گلے سی تین سال پہلے ہی تا تسی میں نو ملے سی ایک واری صدو گے تھے دس واری آوانگا پیڑے چنگے بندیاں نو سینے نال لاؤانگا لوڑ جے پوے تو آٹی کام ہے بداں گا ڈنڈے نال نالیاں چو شاپرا نو کڈاں گا سبزی مگانی ہووے تا بھی میں نو دسنا نیکی دیاں کما نال کچھ بھی نکسنا ہاں کر چھڑو چاں چاں نئی کری دی اڈے وڈے چودری نو نا نئی کری دی اور تسی میرے کولو پانڈے بھی تو آوگے کام ایز نانیاں دا میرے تو کراؤگے نکے جے ووٹ لے تر لے کران دے ہو میرے جے چودری نو میٹیش ملان دے ہو کچھ دی ہے آ کرو کمیوں کمینیوں مجیوں تے رمیوں تے پھجیوں تے دینیوں آہ 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 ہو گل کوئی ڈڈی ہو گئی ہے آکھ نہ سی کچھ دے زبان رول پائی ہے ماف میں ننو کرنا میں پچھے فیر آنا وہاں پلی ہوئی گلنوں میں یاد کرانا وہاں ووٹ میں ننو دینا لوگ کو ووٹ میرا حق ہے ایک نئی کامداز ہے باقی ساری فاقے شکریہ